چیتو فرینڈز یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ہسپٹل سے جہاں پر ہمیں ڈینی نام کی ایک کریکٹر دکھائی جاتی ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ایک بیبی کو جنم دیا ہے اور اس بچی کی کنڈیشن پیدا ہوتے ہی انتہائی کریٹیکل ہے اور اسی وجہ سے ڈینی کی بیٹی کو نائی سی یو میں رکھا جاتا ہے یعنی کے ایک لاؤس ووگ جس کے پاس سکرین پر ہمیں کچھ بیماریوں کی ڈیٹیل دی جاتی ہے جس کا مطلب ہمیں اس ٹائم پر سمجھ نہیں آتا کیونکہ فلم یہاں سے سیدھا ریزینیں سکپ کرتی ہے جس میں ہم ڈینی کے کریکٹر کو اب کافی ریلیکس دیکھتے ہیں وہ بھی ایک سکول کی پیرنٹس میٹنگ میں جہاں پہ کچھ پیرنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بچے اب سکول سے سیدھا یونیورسٹی جانے والے ہیں اور وہ اس چیز کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے بچے اب اپنے ڈیسینس اپنے حساب سے لے سکنے ہیں لیکن ان سب کے درمیان ڈینی بھی بیٹھی ہے جو اپنی بیٹی لوئی کو لے کر بلکل بھی پریشان نہیں ہے اور نہ ہی اسے یہ پرواہ ہے کہ یونیورسٹی جا کر اس کی بیٹی اس کی ماں سے بلکل بھی دور نہیں ہوگی یعنی کہ ڈینی ایک بہت براد مائنڈڈ وومن ہے جو اپنی بیٹی کو مکمل آزادی دینا چاہتی ہے اور اس کے فوراں بعد ہم ڈینی کی بیٹی لوئی کو دیکھتے ہیں اور اسے دیکھتے ہی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلم کے سٹارٹ میں بہت سی بیماریوں کی ڈیٹیل کیوں دی گئی تھی کیونکہ وہ ساری کی ساری بیماریاں ایکشلی لوئی کو ہیں کیونکہ لوئی پیرلائزڈ ہے اور بنا ویلچیر کے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا ان فیکٹ فلم کے سٹارٹ کے اسی سین میں ہمیں لوئی کے سارے دن کی روٹین بھی دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح اس کی صبح ہوتی ہے اور اس کی پریپریشن اس کی لائف کی سٹرگل کو لے کر کیسے چلتی ہے جیسا کہ صبح اٹھ کر گلاس صاف کرنا کن کی کیر کے لیے کریم لگانا اور اس کے علاوہ ڈائیبٹیز کو چیک کرنے کے لیے انجیکشن لگانا اور اس کے علاوہ اس کو کافی ٹیبلٹس بھی کھانی پڑتی ہیں اور اس سب کے بعد ایکسسائز کرنا تاکہ وہ پوری طرح سے فٹ رہے اور کے بعد لوئی گھر سے ہی سکول کو بھی اٹینڈ کرتی ہے کول کی سٹڈیز اب پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں اور اب لوئی ویٹ کر رہی ہے یونیورسٹی جانے کا اور اگر میل ٹروپ کرنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے تو لوئی بھاگ کر دور پر یہ چیک کرتی ہے کہ اس کی یونیورسٹی سے کوئی لیٹر آیا ہے یا نہیں جس میں اسے بار بار ڈسپوائنٹمنٹ بھی فیل ہوتی ہے لیکن اس کی منٹ ڈینی کو اس کا حوصلہ چھوڑنے کے لیے نہیں کرتی یعنی کہ کوشش کرتی رہنی چاہیے جب تک سکسیکس نہ مل جائے ان ڈیٹیل سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ڈینی اپنی بیٹی کلوئی کی کتنی کیر کرتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار بھی کرتی ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی کلوئی کی بچپن کی فوٹوز دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے یہاں تک فلم میں سب کچھ بہت ٹھیک چلتا ہے پرابلم شروع ہوتی ہے تب جب ڈینی مارکٹ سے کچھ چیزیں خرید کر لاتی ہے اور کلوئی اس سامان سے چوکلٹ نکال کر چھپانے جاتی ہے جس کے بعد اس کی نظر اس کی ماں کی لائی ہوئی ایک میڈیسن پر پڑتی ہے اور اس میڈیسن پر کلوئی کا نہیں بلکہ اس کی ماں ڈینی کا نام لکھا ہے لیکن رات کو یہی میڈیسن ڈینی اپنی بیٹی کلوئی کو کھانے کے لیے دیتی ہے اس کے بعد کلوئی اپنی ماں ڈینی سے پوچھتی ہے کہ یہ دوائی ان کی ہے نہ کہ اس کی ڈینی یہاں پر اپنی بیٹی کلوئی کو سیچویشن ایکسپلین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی بہت سی میڈیسن ایسی بھی ہیں جو بنا ڈاکٹر کی پرمیشن کے ملنے ہی سکتی ہیں اور جب وہ ایسی کسی میڈیسن کو لینے جاتی ہے تو میڈیسن پر ابھی نام لکھا ہوتا ہے اس کے بعد کلوئی بینا کسی سوال جواب کے اس دوائی کو کھا لیتی ہے لیکن اگلی ہی صبح چیزیں پھر سے بدل جاتی ہیں جب کلوئی باتفروم میں اسی دوائی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جہاں سے کلوئی سیدھا اپنی ماں کے باتفروم میں جاتی ہے اور اپنے گیزٹ کی مدد سے میڈیسن نکالتی ہے اس کے بعد سیدھا وہ اپنی ماں کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں پون جاتی ہے اور اس دوائی پر اسے اپنی ماں کا نہیں بلکہ کلوئی کا نام نظر آتا ہے جو کہ ایک سٹیکر ہوتا ہے جسے نکالنے کے بعد کلوئی کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس دوائی کے باکس میں کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے اور جس کا پتہ کلوئی کو کسی بھی حالت میں لگانا ہے اور اس سیچویشن میں انٹرنیٹ سے بیسٹ آپشن کوئی اور ہو نہیں سکتا اور جب رات کے وقت اس کی ماں اس کو وہی میڈیسن دینے کے لیے آتی ہے تو وہ اس کے سامنے اس میڈیسن کو لے تو لیتی ہے لیکن سوالو نہیں کرتی اور بعد میں وہ اسے نکال کر گھر کے ہال میں لگے کمپیوٹر کی طرف جاتی ہے تاکہ وہ اس دوائی کا پتہ لگا سکے لیکن بائے چانس گھر کے انٹرنیٹ کی سرویس چل نہیں رہی ہوتی اور دوسری طرف ہم گھر کے ایک کونے میں بیٹھی دینی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور پھر کلوئی ایک دوسرا رستہ نکالتی ہے اس دوائی کی ڈیٹیل جاننے کے لیے یعنی کہ وہ سیدھا فارمیسی پہ کال کرتی ہے یہ چیک کر کے کہ اس کی ماں باہر گارڈن میں بیزی ہے لیکن پہلی کال وہ کسی فارمیسسٹ کو کرتی ہے اور وہ فارمیسسٹ اس نمبر کو پہچان کر یہی کہتی ہے کہ دینی کو اب کسی بھی میڈیسن کے لیے بار بار کال کر کے ان لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اور وہ یہ بات بول کر اس کال کو کار دیتی ہے اس کے بعد کلوئی پھر سے ایک ان نو نمبر ملاتی ہے اور اس بندے سے یہی کہتی ہے کہ وہ اسے گوکسک نامی ایک میڈیسن کی ڈیٹیل کوئی شخص پہلے تو کلوئی کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن بعد میں جب کلوئی اسے کنمنس کرتی ہے تو وہ مان جاتا ہے اور انٹرنیٹ پر سرچ کر کے وہ اسے یہی بتاتا ہے کہ یہ میڈیسن ہارٹ فیلئر کے لیے یوز ہوتی ہے جس کے بعد ڈینی اپنی بیٹی کلوئی کو فلم دیکھنے کے لیے لے جاتی ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے کلوئی اب بہت سی وہی ٹیبلٹس نکال کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے جو اس نے کھائی نہیں بلکہ اس میڈیسن کا پتہ لگانے آئی ہے جس کے لیے اسے تھیٹر سے نکل کر سیدھا فورمیسی جانا ہوگا وہاں جانے کے لیے وہ اپنی ماں سے باتفون کا بہانہ کرتی ہے اور وہاں سے سیدھا وہ فورمیسی پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر وہ فورمیسی کی آنر سے اس میڈیسن کی ڈیٹیل دینے کے لیے کہتی ہے جو پہلے تو اسے بالکل بھی نہیں دیتی لیکن کلوئی انہیں یہ کہہ کر کنمنس کر لیتی ہے کہ یہ ایک گویم ہے جو وہ اور اس کی ماں کھیل رہے ہیں جس کے بعد وہ آنر کلوئی کو اس میڈیسن کی ڈیٹیل دیتی ہے لیکن وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز کلوئی کے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہوتی ریزن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ٹیبلٹ کلوئی کی ماں کے نہیں بلکہ ان کے گھر میں پیٹس کی ہوتی ہیں جن کے گھر کے آنر کے نام کے ساتھ اس دوائی کو دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر اس دوائی کو کسی انسان نے کھایا ہے تو پیرالائز بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ کلوئی پیرالائز بھی ہے تو اس کی ٹینشن اب اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اب کلوئی کافی زور زور سے سانس لینے لگتی ہے اور اسی دوران اس کی ماں ڈینی وہاں پہنچ جاتی ہے اور سیچویشن انڈر کنٹرول کر کے اسے انجیکشن لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے کلوئی بھی ہوش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کلوئی بھی ہوشی سے ابھی ابھی اٹھتی ہے اور وہ دور کی طرف جاتی ہے وہ پن سے دور کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دور باہر سے لوک ہوتا ہے وہ بہت سا پانی اپنے موں میں رکھتی ہے اور ایک شولڈرنگ مشین اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ پہلے شولڈرنگ مشین کو گلاس پر رکھ کے اسے گرم کرتی ہے اور پھر بعد میں بہت سا پانی اس کے اوپر پھینکتی ہے جسے گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور اب ایک کمبل کی مدد سے وہ ونڈو کے گلاسز کو ہٹاتی ہے اور سیدھی گھر کے اندر آ جاتی ہے اس کے بعد وہ اس روم کو کھول کر سیدھی سٹیرز کی طرف آتی ہے اور اپنی ویلچئر لیتی ہے جہاں پر مشین کی مدد سے وہ ہمیشہ نیچے اترتی ہے لیکن اب مشین کو بھی اس کی ماں نے پورے طریقے سے بند کر دیا ہے اور اس سب کے بعد کلوئی اپنے ویلچئر کو سیدھا سٹیرز سے نیچے پھینکتی ہے اور ایکسیڈنٹلی خود بھی نیچے گر جاتی ہے جہاں گرنے کے بعد پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کہیں نہ کہیں تو کام تو کرتے ہیں کلوئی اس ویلچئر پر بیٹھ کے سیدھی گھر سے بھاگ جاتی ہے اور گھر سے باہر اس کی ملاقات اسی پوسٹمن سے ہوتی ہے جو ان کے گھر لیٹرز ٹراب کرنے آتا ہے کلوئی اس کو ساری بات بتاتی ہے اسے سننے کے بعد وہ شخص کلوئی کی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد اس کی ماں بھی وہیں آ جاتی ہے وہ اپنی کارڈ سے ایک ریوالور اور ایک انجیکشن نکالتی ہے اور یہ انجیکشن وہ اسی شخص کو لگا دیتی ہے جس سے وہ شخص وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ کلوئی کو بیسمنٹ میں بند کر دیتی ہے یہاں پر کلوئی کو بہت سی فائلز ملتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کلوئی کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی یونیورسٹی کی اپلیکیشن تو اسے کافی ٹائم پہلے مل گئی جو اس کی ماں نے پہلے کبھی اسے دی ہی نہیں اور اب کلوئی دوسری ڈیٹیلز چیک کرتی ہے جنہیں سرچ کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ کلوئی بچپن میں ایسی بلکل بھی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے پیروں پر بلکل ٹھیک تھاک چلتی تھی کیونکہ کلوئی کو بچپن سے یہی لگتا تھا کہ وہ ایسی ہی پیدا ہوئی ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ کہ کلوئی کی اس بری حالت کی ذمہ دار اس کی ماں ڈینی کے علاوہ کوئی نہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈینی کے ہاتھ ایک ڈیٹھ سیٹیفیکیٹ لگتا ہے جس پہ کسی اور کا نہیں بلکہ کلوئی کا نام لکھا ہوتا ہے جو کہ پیدا ہونے کے دو گھنٹے یارہ منٹ کے بعد ہی مر گئی تھی کلوئی یہ سب دیکھ کر اور کنفیوز ہو جاتی ہے پھر دوستوں مووی میں آتا ہے ایک ٹوز جب ڈینی کے ہاتھ ایک نیوز لیٹر لگتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اس پر ساری حقیقت کھل جاتی ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ڈینی اس کی اصلی ماں نہیں بلکہ اس نے اسے ہسپٹل سے چرایا ہوتا ہے جس کی موت سے ڈینی پورے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد ڈینی نے وہاں پر کلوئی کو کیڈنیپ کر لیا اب ڈینی وہاں آتی ہے اور وہ کلوئی کو سیچویشن ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ اسی کی بیٹی ہے جس کا ڈینی پورے طریقے سے خیال رکھے گی تاکہ اسے کوئی بھی پرابلم نہ ہو اور اس نے کلوئی کے ساتھ ایسا صرف اس لیے کیا تاکہ وہ دنیا کی نظر سے ہمیشہ کے لیے سیف رہے کہ دنیا بلکل بھی اچھی نہیں ہے پھر ڈینی اپنی بیٹی کلوئی کے ساتھ ڈلیل کرتی ہے کہ وہ اسے اب کوئی بھی ٹیبلٹ نہیں دے گی تو اس کی ہیلپ پر کافی برا اثر ڈالے کیونکہ اب ڈینی اپنی لائف کی اچھی شروعات کرنا چاہتی ہے جس کے لیے کلوئی بلکل بھی ریڈی نہیں ہے کیونکہ کلوئی کی آج جو حالت ہے اس کا ذمہ دار ڈینی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ڈینی کو کلوئی کا یہ ایٹیٹیوٹ بہت برا لگتا ہے اس کے بعد وہ کلوئی کے لیے ایک میڈیسن بناتی ہے اور اب کلوئی کو پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں اسے کسی ٹائپ کی پوائزن دینے والی ہے اس بات سے ڈینی پوری طرح سے انکار کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی مارنا نہیں چاہے اور اس ساری سیچوئیشن کو دیکھ کر کلوئی اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر لیتی ہے اس میں بہت سی میڈیسن بھی رکھی ہوتی ہیں اس کے بعد کلوئی وہاں پر پڑی میڈیسن میں سے ایک پوائزن کو پی لیتی ہے تاکہ اپنی ماں کے مارنے سے پہلے وہ خود کو خود ہی مار لی اور اب ڈینی کے پاس کلوئی کو ہسپٹل لے جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتی یہاں پر کافی ایفرٹس کے بعد ڈاکٹرز نے اسے بچا لیا ہے اور اب کلوئی ہوش میں آ جاتی ہے اور اپنی بگل میں کھڑی نرس کو ایک پین اور پیپر دینے کے لیے کہتی ہے ہی پین کی مدد سے اس پیپر پر کچھ لکتی تو ہے لیکن وہ اس نرس کو دکھا نہیں پاتی کیونکہ اسی وقت ہسپٹل میں کوئی امرجنسی آ جاتی ہے اور سارے ڈاکٹرز اور نرسز وہی مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈینی وہاں آ جاتی ہے اور فوراں سے کلوئی کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہی نرس روم میں دوبارہ آتی ہے اور نوٹس کرتی ہے کہ کلوئی وہاں پر نہیں ہے اور اسے وہی پیپر ملتا ہے جس پر کلوئی نے موم لکھا ہوتا ہے اور اس سب سے اس نرس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلوئی کو اگر کوئی نقصان دے رہا ہے تو وہ اس کی ماں ہی ہے نہ کہ کوئی اور اور پھر وہ نرس سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیتی ہے اور پورے ہسپٹل میں ایک الارم بجھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس الارم کے بجھتے ہی ڈینی اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنے میں ناکام ہو جاتی ہے اسی دوران وہاں پر گارڈز آ جاتے ہیں اور ڈینی پھر سے وہاں اپنی پسٹل نکال لیتی ہے اور وہ گارڈز فوراں سے ڈینی کو گولی مار دیتے ہیں جس سے گیٹ ڈینی سٹیر سے نیچے گر جاتی ہے کلوئی پوری طرح سے ریلیکس ہو جاتی ہے اور اس سب کے بعد دوستو مووی سات سال آگے موو کرتی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں ڈینی کے بغیر بہت اچھی لائف گزار رہی ہے اب اس نے اپنا گریجویشن بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور اپنی لائف میں وہ بہت زیادہ خوش ہے اب کلوئی بغیر ویلچئر کے بھی اچھا خاصا چل لیتی ہے اب کلوئی ایک ہسپٹل میں اپنی ماں ڈینی سے ملنے آتی ہے جو سٹیر سے گرنے کے بعد پوری طرح سے پیرالائز ہو چکی ہے اور اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ کلوئی ہے کیونکہ اب وہ تمام میڈیسن اس کو دے رہی ہے جو اس کی ماں ڈینی نے بچپن سے اس کو دیں اور فرنڈز مووی کے اینڈنگ سین سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ کلوئی ایک طرح اپنی ماں سے بہت پیار بھی کرتی ہے لیکن اس سے اتنی نفرت بھی کرتی ہے جس بیٹ پر فلم کے سٹارٹ میں ہم نے کلوئی کو دیکھا تھا اور اب ایسی ہی سچویشن میں ڈینی ہمیں بیٹ پر پڑی ہوئی نظر آتی ہے پیرالائز اور اسی سچویشن میں اسے ہمیشہ رہنا ہوگا کہ مرتے دم تک اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے